سات مہینے پہلے کا پاکستان ایک پھلتا پھولتا ترکی کرتا وہ ملتا اچھا اور آج حالات یہ ہیں چلا بھئی توبت توبت وزیراعظم صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیفولٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں پاکستان کے ڈیفولٹ کرنے کے اثار کتنے کم یا کتنے زیادہ ہیں عوام کو گیس نہیں مل رہی تو اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے مہنگائی مقام مارچ کر اگر کار کردگی پرفارمنس یہ ہے تو پھر اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد کبھی بھی عوام کو ریلیف دینا تھا ہی نہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے جو پاکستان بھارت کو پاو پاو کلو کے پرمانو بموں کی دھمکیا دے دا تھا جو یہ کہتے تھے کہ بھارت میں نہ تو چڑیا چکے گی نہ مندیروں میں گھنٹیا بجے گی نہ گھاس ہوگے گی آج ان کنگلے پاکستانیوں کے پاس میں آٹا تک لینے کے پیسے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی کے پاس پیسہ نہیں ہے بھائی آٹا ہی نہیں ہے وہاں پہ جو سبسیڈی والا آٹا تھا وہ تو ملی نہیں رہا ہے اور جو بجار میں ریٹ ہے وہ ایک سو ساٹھ سے دو سو روپے کے بیچ میں چل رہا ہے مورگی کے ریٹ بڑھ گئے انڈے کے ریٹ بڑھ گئے پھر یہ پاکستانی کہتے ہیں کہ انڈین میڈیا ہمارا مجاگ بنا رہا ہے تو مجاگ تو تم خود ہوئی تو ہمارا بنانے میں کیا جاتا ہے پوری دنیا کا میڈیا خاص طور پر انڈیا کا میڈیا پاکستان کی بری کنڈیشن پر ہس رہا ہے پاکستان بنا ہی مجاگ کے اوپر ہے تو ہمارا تو فرج بنتا تمہارا مجاگ بنانا اور ہمارے کومیڈین بھی پیچھے نہیں ہے اس سے سیلری ملتی اس سے آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے میری جو ایکونومک کنڈیشن ہے وہ اپنے پڑوشی ملکوں سے بہت میچ ہاتی ہے جب میں ایک تاریخ کو سیلری لاتا ہوں تو امریکہ کی طرح ڈاؤن ہوتا ہوں پانچ تاریخ تک جب کسٹے کٹ جاتی ہے تو میں شرلنگا، نیپال اور بھوٹان ہو جاتا ہوں دس تاریخ تک بچوں کی بھیس وغیرہ دینے کے بعد میں افغانستان ہو جاتا ہوں پندرہ تاریخ تک آتے آتے تو میں پاکستان ہو جاتا ہوں بلوچستان کے اندر تو آٹے کے لیے گولی باری چل رہی ہے اے کے فوٹی سے اے اٹھے کی سرکشہ کی جاری ہے موسیقی لوگ آٹا لینے کے لیے روڈو پیس ہو گئے پاکستان کا یہ حال دیکھنے کے بعد میں ابھی بھی پاکستانی ایسے بولتے ہیں پاکستان پورے دنیا پہ راج کرے گا ایک دن ایسے میں ایک پاکستان کا سائنٹسٹ باہر نکل کے آیا ہے اور اس نے جو فارمولے بتائیں پاکستان کو نمبر ون بنانے کے تو آپ بھی انجوئی کریں چل 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 چ ہم پوری قوم کو فری دیں گے اور چینی بھی ہم نے سمسطہ مدائی سے تیار کر لیا ہے یہاں صرف یہ ہے کہ چینی صرف گنے سے تیار کی جاتی ہے ہمیں آپ کن شروع دے دیں ہم مجھ سے چینی تیار کر دیں گے اور وہ ٹونی نور ہے وہ شکر کا مریض بھی جتنی مرضی یوز کرے سوکر لاول نہیں بڑھے گا اور عام بننا بھی جتنی مرضی استعمال کرے انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان پٹرول میں کوئی دنیا پہ حکمانی کرے گا کوئی دنیا پہ چھائے گا ہم انشاءاللہ یہ عربوں کی تیر کی حکمانی ختم کر دیں گے اپنے فارمولے سے تیار کیا ہے اس میں تقریباً ایکسپینسز نبی سے چنوے پروڑا نیا چاہے اسے ایک آپ گیلن بنالیں ایک دریا بنالیں ایک نہر بنالیں اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں الیکشن سے پہلے پورے فیصلہ بار پو پٹرول فری کر دوں ایک خاتون ہے پاکستانی اس نے پاکستانیوں کو کیا دھویا ہے ملائجہ فرمائی ہے یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے یہ اس عقیدے والا کافر ہوتا ہے آپ مسلمان لوگ مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ لوگوں نے اکھاڑ کیا لیا ہے پچھلے ہزار سالوں میں کیا کر لیا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے کافر کے جنتی کے جہنمی کے فتوے صادر کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے آپ کے پاس ہے کیا زبان چلانے کے علاوہ علم آپ کے پاس نہیں ہے عقل آپ کے پاس نہیں ہے ٹکنالوجی آپ کے پاس نہیں ہے جدت آپ کے پاس نہیں ہے موو آن کرنے کی حمت آپ کے پاس نہیں ہے غلامی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کبھی آپ یہودی کے غلام ہو جاتے ہیں کبھی آپ نصرانی کے غلام ہو جاتے ہیں کبھی آپ نفس کے غلام ہو جاتے ہیں کبھی آپ خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس ہے کیا آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے اس انگلی کے جو آپ کسی پیسے کر کے پوائنٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہو تم کافر ہو تمہارا عقیدہ غلط ہے فتوے لگاتے ہیں آپ لوگ کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی ability نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو disable کہہ دے آپ کی ability کے بارے میں بات کر دے تو سب سے پہلے جو ہےناد لوگوں کو بات کر دو تاکہ وہ آپ کے بارے میں بات ہی نہ کریں کچھ شرم کریں کچھ سوچیں اس بارے میں آخر کیوں ہم لوگ اپنے آپ کو move on نہیں کرتے ہیں یہ کافر جہنمی جنتی سے نکل کے کوئی اکل کی سوچ ہم کیوں اپنے اندر پیدا نہیں کرتے کیوں ہم اپنے اندر technology جدت کی سوچ کو develop نہیں کرتے کیوں آخر آپ کو جو بھی نئی اجاد ہے اس کے لیے یہودی کی طرف اور عیسائی یا نصرانی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کیوں آپ میں خود میں اتنی ability نہیں ہے کہ آپ کچھ نیا اجاد کر سکیں فون کے لیے آپ یہودی کو دیکھ رہے ہیں نئی product کے لیے آپ یہودی کو دیکھ رہے ہیں کافروں سے ہر چیز لے رہے ہیں internet mobile جو آپ کے ہاتھ میں ہے جس پہ آپ keyboard warrior بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو جو چیز ہے وہ آپ کافر سے لے رہے ہیں لیکن آپ چونکہ جنتی ہیں تو آپ اس جنت میں خوش ہیں بے شک اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کم تر سمجھا جائے آپ کو third word سمجھا جائے آپ کے لیے وہ acceptable ہے لیکن آپ نے یہ انگلی جو ہے نا یہ اٹھانی نہیں چھوڑنی چاہے باقی چارہ آپ کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی ہوں کل ملاکی میں تو یہ بولنا چاہوں گا پاکستانی قوم کو اور پاکستانیوں کو ابھی بھی وقت ہے سمل جاؤ نہیں تو اس سے بھی برے دن آ جائیں گے تمہارے بھٹو صاحب تو بولی گئے تھے ہم تو گھاس کی روٹی کھائیں گے لیکن پرمان بھم بنائیں گے تو تمہارے وہ دن آ گیا اور ابھی بھی پاکستان نئی صدرہ تو شرلنکہ بننے میں جیدہ دیشنی لگے گی اور ہندوستانی تو آپ کے مجھے لیں گے لیں گے آپ بنے ہی ہندوستانیوں کے مجھے کے لیے آپ جو آپ لوگوں کے جو ویچاروں کو کمنٹ شکشن میں آپ بھر دیجئے آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈیس ریلیٹویڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہندوستانی ماترم جائے شر رام جائے شر رام جائے شر رام